موسیقی اسلام علیکم میں ہوں تاہر خان میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پاکستان نے چاروں خانے چت کر دیے جنوبی آفریقہ کو اور ٹیسٹ سیریز اپنے نام کی سیکنڈ ٹیسٹ کمفرٹیبلی پاکستان نے جیتا راول پنڈی ٹیسٹ جہاں پر راول پنڈی میں ٹیسٹ جاری تھا وہاں پر حسن علی کی نمائیہ پرفارمنس تھی ون مین شو اگر میں بالنگ کی بات کروں تو صرف حسن علی ہی واحد ایسے تھے جنہوں نے ڈومینیٹ کیا ساتھ افریقہ کی بالنگ کے اوپر اور حاویر ہے چاہے وہ نیا بول ہو پرانا بول ہو آؤٹ سوئنگ ہو ریور سوئنگ ہو ایکسٹر آرڈنری بولنگ یورکرز انڈپرز باؤنسرز ہر جگہ حسن علی چھائے رہے ہیں اور حسن علی نے اس ٹیسٹ میچ میں ٹینر لیے ہیں مطلب دس وکٹ لیے ہیں اور یہ دوسرے پاکستانی بولر بنے ہیں رابلپنڈی کی سرزمین پہ جنہوں نے اس گراؤن پہ دس وکٹے لیے ہیں اس سے پہلے محمد زائد نے گیارہ وکٹے لی تھی اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں کچھ نظر ڈالتے ہیں میچ سمبری پر جو خاص طور پر سیکنڈ انڈنگ کی اگر ہم بات کریں پاکستان 298 رنز پر آل اوٹ ہوا پھر جنبی افریقہ کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا 370 رنز کا کافی بڑا ٹارگیٹ تھا لیکن ٹائم کافی تھا ان کے پاس سٹارٹ بڑھ اچھا گیا تھا کل جب ان کا ڈے ختم ہوا اس کے پاس سٹارٹ بڑھ اچھا انہوں نے ختم فنش کیا اس ڈے کو اب جب آج کے دن کا کھیل کا آغاز ہوا صبح تو آتے ہی حسن نلی نے پہلے وکٹ لی اور پھر وہاں سے پھر شاہین آفریدی نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور انہوں نے کہا میں کیوں پیچھے لاؤں میں بھی آؤٹ کروں گا تو وہاں شاہین آفریدی نے بھی چھارٹ ریڈیو کو آؤٹ کیا حسن نلی نے ایک دفعہ پھر پانچ ریڈیو کو آؤٹ کیا ساٹھ رن دے کے اور سعود آفریقہ کی طرف سے جو نمائیہ کارگردگی تھی وہ تھی مکرم کی جو خوبصورت زبردست ہنڈریٹ سنچری انہوں نے بنائی ایک سو آٹھ رنز انہوں نے بنائے اور سنچری انہوں نے بنائے تھی لنچ سے پہلے فیفت دے کے لنچ سے پہلے انہوں نے سنچری بنائے تھی جب سنچری جب لنچ کے بعد وہ آئے تو وہی فرسٹ اوور میں جب نیا بال لیا گیا تو حسن نلی نے امام کو آؤٹ کیا آؤٹ سوئنگ واب اور ایج نکلی اور خوبصورت زبردست سیف ہینڈلیٹ ہی کیچ پکڑا امران بٹ نے اور وہی نیکس بال پر کانٹن ڈی کاؤگ بھی آؤٹ ہوئے اور وہاں بھی بھی امران بٹ نے ہی کیچ پکڑا تو اٹلیس ہماری سلپ کی فیلڈنگ بہت عرصے بعد ہمیں ایسا لگائے کہ اب کہ اگر سلپ میں بال جائے گی تو وہ بال ڈروپ نہیں ہوگی وہ کیچ ڈروپ نہیں ہوگا وہ تھام لیا جائے گا ہاتھوں میں تھام لیا جائے گا اور پھر وہ کیچ کے صورت میں آؤٹ قرار دے دیے جائے گا تو اگر سعود افریقہ کے اور بیکسمنوں کی بات کروں تو مارک کرم اور باویوما کے علاوہ کسی نے کوئی خاترخواہ اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے سکے باویوما سکسٹی ون رنز پر کھیل رہے تھے لیکن وہ ایک زبردست انڈی پر بال ہوا حسن علی کا وہ شائن آفریدی کا جو اوے نکلا والت اور کارڈ بہینڈ ہوا رزوان کے ہاتھوں ایک زبردست achievement پاکستان کی پاکستان نے یہ ٹیسٹ میچ نائنٹی فائیو رنگ سے اپنے نام کیا اور اگر میں بات کروں کیپٹنز کی تو پاکستان کے پانچوے کیپٹن ہے جنہوں نے ڈیبیو ٹیسٹ سیریز میں اپنے نام کیا اور اس سے پہلے اگر بات کروں فضل محمود تھے مجھتاق محمد ہوگا جاوے میداد ہوگا سلیم ملک ہوگا اور اب پانچوے کیپٹن ڈیبیو کیپٹن سیٹ سیریز میں بابا رازم آیا جنہوں نے ٹیسٹ سیریز جیتی ہے اپنے نام اور یوں ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد پاکستان نے دو درجے ترقی حاصل کیا آئیشیسی رینکنگ کے اندر اور پاکستان پہنچا ہے پانچوی پوزیشن میں جو کافی عرصے کے بعد 2017 کے بعد اب پاکستان پہنچا ہے پانچوی پوزیشن پہ اس سے پہلے مزبا اولک نے ایک نمبر ون پوزیشن پہ بھی لے کے گئے تھے جب وہ کیپٹن تھے ایک زبردست اچیویمنٹ زبردست ریمارکیبل پرفارمنس پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے کریڈٹ جاتا ہے کریڈٹ گوز ٹو مینجمنٹ کوچ مزبا اولک باولنگ کوچ وکار یونوس بیٹنگ کلسلٹن یونوس خان اور بھی جو وہاں پر دیگر موجود تھے ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس پرفارمنس کے پیچھے خاص طور پر میں حسن علی کی ایک دفعہ پھر بات کروں گا کہ جس طرح سے حسن علی نے اس ٹیسٹ ٹیم میں ٹیسٹ ٹیم میں اور ٹیسٹ کے اندر کمبیک کیا ہے ایسا کمبیک بہت ہی ریئر دکھا گیا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر آتے ہی کمبیک کرنے کے بعد آپ ٹینر لیں وہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور اس کا کریڈٹ گوز ٹو حسن علی ان کی محنت ان کی ڈیٹرمنیشن ان کی انرجی ان کا اگریسیو اگریسیونیس اور میں تو یوں بات کروں کہ حسن علی the real حسن علی back in a ٹیسٹ ٹیسٹ جو حسن علی miss کر رہے تھے وہ واپس اس ٹیسٹ رکیڈ میں آئیں اور ایک زبردست پرفارمنس دی اور دنیا میں ایک دفعہ پھر بتایا گیا کہ حسن علی is back in ٹیسٹ رکیڈ اب دیکھنا ہے کہ پاکستان جو خامیہ اس ٹیسٹ میچ میں آئی ہے خاص طور پر میں میں بات کروں گا ایز این اوپنرز کی اوپنرز کی طرف سے جو ہمیں اسٹارٹ نہیں مل پائے عابد علی بہت ڈرے ڈرے نظر آ رہے ہیں رنز نہیں نکال پا رہے جو پروبلم آ رہی ہے عمران بیٹ ٹھیک ہے نئے ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے دو تین سریز اور بھی ملنے چاہیے کہ آگے آنے والی سریز میں بھی زمبابی کی سریز آئے گی ویسٹ انڈیز کی سریز آئے گی بنگلدش کی سریز آئے گی تو وہاں پر بھی ہمیں چانس دینا چاہیے ان لوگوں کو تاکہ ایٹلیز ان کو فیر انہو چانس ملے اور ایک پروپرلی طور پر سامنے آ سکیں اگر وہ کر سکیں گے تو آئیں گے وہ اس جگہ کو پرقرار رہیں گے نہیں تو جو بھی جو دومیسٹک کا لڑکہ ہے جو اوپر آئے گا وہ پھر اس کو وہ فل فل کرے گا تو پاکستان نے اٹھارہ سال بار سوٹ افریقہ سے سریز جیتی ہے یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے پاکستان کی پوری کرکٹ ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کی پوری کرکٹ ٹیم کو اور پاکستان کی پوری عوام کو جو اتنی دعائیں کر رہے تھے اور کہ پاکستان جیتے پاکستان جیتے اور بل آخر پاکستان نے سریز اپنے نام کیا اگر میں اس پورے میچ کی پرفارمنس کی بات کروں جو سٹار پرفارمنس تھے فہیم اشرف سمنٹی ایڈ رنز منائے ایک آؤٹ کیا 29 دوسری نگ میں کیے پھر رزوان 18 رنز پہلی نگ میں دوسری نگ میں 115 رنز اور چار کیچز 115 رنز نوٹ آؤٹ تھے اور چار کیچز میں رزوان کو اس طور میں کہوں گا میسٹر کرائیسز جب رزوان آتے ہیں تو کرائیسز میں ہوتی ہے پاکستان برکیٹ ٹیم اور رزوان وہاں سے پاکستان برکیٹ ٹیم کو نکالتے ہیں سبردس حسن علی ایک دفعہ پھر پانچ لیڈی پہلی نگ میں پانچ لیڈی دوسری نگ میں شاہین آفری دی پہلی نگ میں ایک لیڈی کا آؤٹ کر سکتا لیکن دوسری نگ میں چار لیڈی کو آؤٹ کیا وہاں پر بھی وہ نظر آئے اور جان مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور نظر آ رہا تھے کہ شاہین آفری دی بال کر رہے ہیں زبردست ایک ایٹیٹیوڈ نظر آ رہے ہیں سارہ لڑکے کے اندر تو یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں چاہیے اور یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس مست تھا کیونکہ ٹیسٹ ٹرکٹ فاز بولر کی خوبصورتی ہوتی ہے ٹیسٹ ٹرکٹ کے اندر خوبصورتی ہی فاز بولر سے آتی ہے فاز بولر اگر نہ ہو تو ٹیسٹ ٹرکٹ کی خوبصورتی نہیں آتی تو اسی نوٹ کے ساتھ میں اپنا اپیسوڈ اختتام کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو مزہ آیا ہوگا اور جو آنے والی سیریز جو آئندہ آنے والی سیریز ہوں گی اس میں بھی انشاءاللہ ہم کبر کریں گے اور خاص طور پر جو ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے سعود افریقہ کے ساتھ وہ پڑا زبردست ہوگا اور اس کے ساتھ پھر ایک نئے ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ پھر اس میں حاضر ہوں گا تو جب تک اپنا خیال رکھیں till then take care انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اللہ حافظ